سب سے پہلے ہم جو بات کرتے ہیں کہ سی وی ڈی کیا چیز سی وی ڈی ہے کارڈیو ویسکولر ڈیز ہوتا یہ ہے کہ جو ڈیابیٹک پیشنٹ کے اندر جو ان کی پرابلم یعنی شرع موت کی جو وجہ ہے دیتھ کاؤز آف ڈیتھ جو ہم موسٹ آف ڈیابیٹک پیشنٹ وہ ہارڈ ڈیز ہے اور یہ شگر اور ہارڈ ڈیز اتنے لازم و ملزوم ہیں کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ کارنری آرٹری ڈیز ایکیویلنٹ یعنی شگر کا ہونا ہارڈ ڈیز کے ہونے کے برابر سمجھا جاتا ہے یعنی اگر کسی آدمی کو صرف ڈیابیٹیز ہے لیکن اس کو ہارڈ ڈیز نہیں ہے لیکن ہم اس کو ٹریٹمنٹ وائز یا اس کو پریفرنس وائز ایسے دیکھیں گے کہ اس کو ہارڈ ڈیز ہے کیونکہ یہ دونوں اسطلاحات برابر گینی جاتی ہیں یعنی شگر کا ہونا ہارڈ ڈیز ہونے کے مترادف ہے تو یہ اس کا بہت آپس میں گہرا تعلق ہے اور اس کی وجہ یہ ہے لیکن اس میں کوئی گبرانے کی بات نہیں ہے گبرانے کی بات اس لئے نہیں کہ جب ہماری شگر ہائی ہوتی ہے ہمارا گلوکوز جب زیادہ ہوتا ہے تو ہماری جو خون کی نالیاں ہیں جو دل کی بھی نالیاں جو دل کی نالیاں کوسپلیجر کارنی آرٹریز ہیں اور باقی جو ہمارے سسٹم کی جو نالیاں ہیں وہ سخت ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کے اندر ڈیپوزٹس آ جاتے ہیں وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات تو اس میں جو ڈیپوزٹ ہوا ہوتا ہے اس کے اندر بلیڈ ہوتا ہے تو وہ ایک دم نالی بلوک کر دیتی ہے کیونکہ ہارٹ کو اگر آپ دیکھیں جو تین میجر جو خون کی نالیاں اس سے سپلائی کرتی ہیں ایک رائٹ کارنری آرٹیزیز ہے ایک لیفٹ کارنری آرٹیزیز ہے لیفٹ کی آگے دو برانچزیں ہیں یعنی تین محسن ہیں ایک سامنے والی دیوار کو ایک باہر والی دیوار کو یعنی اگر ہم اس کو دیکھیں کہ ایک نالی جو جس کو رائٹ کارنری آرٹی کہتی ہیں وہ دل کی دائن دیوار اور دل کی جو فلور ہے دل کی جو بیس ہے اس کو سپلائی کرتی ہے جو لیفٹ والی ہے اس کی دو برانچیں سامنے والی برانچ سامنے والے حصے کو اور جو باہر والی لیٹرل برانچ اس کو کہتے ہیں وہ لیٹرل اس حصے کو سپلائی کرتی ہے تو خدا نہ خاصے ان میں سے کوئی ایک نالی بلوک ہو جائے یا تنگ ہو جائے تو اس میں سے پرابلمز آنا شروع ہو جاتے ہیں